اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل لائف روٹین و سیدہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب بلکل خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آج کل کراچی کا ویدر بلکہ پورے پاکستان کا ویدر بہت ہی کچھ غوار ہے اور ہم اس ویدر کو مزید انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں سی سائیڈ تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے طرف سے سی سائیڈ زیادہ دور نہیں ہی ہم جلدی سے ہی پہنچنے والے ہیں اس سے جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے آؤٹنگ پر تو یہ ہی پراثر کرتے ہیں سی سائیڈی چلیں کیونکہ قریب بھی ہے اور جب سین آئے ہوئی ہے تو میں کہیں زیادہ دور نہیں جا سکتی کیونکہ میں ابھی بھی اس کو چھوڑ کر آئی ہوں وہ یہاں انجائے تو دکل نہیں کرے گی اور نہ ہی کرنے دے گی تو اس لئے میں اس کو بھی دالی کے پاس کر آنا ہی ہوں تو ہمیں جلدی سے جا کر جلدی سے آنا ہے ہم پہنچ چکے ہیں یہ بہت اچھا ریسٹران ہے یہاں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے یہاں بھی کسی دن میں جا کے بلوک کنسیم کروں گی ہم نے بہت زیادہ انجائی کیا تھا تو اب ہم سی سائٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ویڈر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے یہاں بھی مجھے نظر آ گیا ہے ڈاگ اور میں نے تہہت سے کہا کہ یہاں تہہت کیوں نے ڈاگ کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی جائیں اور تہہت سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں اب میں نے کہا ہے تو زیادہ سے بعد تہہ کو یہاں پہ کرے ہونا پڑے گا اور ڈاگ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تہہہ کو دیکھ کر لگتا ہے اس کو کہ اس کا کوئی فرائنڈ آگی مجھے بہت اچھا لگا یہ ڈاگ نا اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور کیونکہ ہم راستہ میں رکھ گئے تھے اب یہاں پر نظر آ گیا تھا بچوں کو چند کی منکی تو انہوں نے کہا کہ پہلے سی سائٹ جانے سے پہلے ہمیں آ جانا ہے رائیڈز لینی ہے اب ہمیں یہاں سٹاپ ہونا پڑے گا اور چلتے ہیں اندر کی طرف ہم نے ٹکیٹس لے لی ہیں ٹکیٹس زیادہ نہیں ہیں ٹکی روپیز پر ہیڈ ہے ہم نے ٹکیٹس پر چیز کر لی ہیں اب ہم جاہے ہیں اندر کی طرف بہت آئے دکھڑو 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 چلتے ہیں بھلو بہت آئے دکھڑو بھلو بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے میرا موڈ بھی ہو رہا ہے یہ رائیڈ لے لے لکھا بٹ یہاں میرے ساتھ کوئی ہے نہیں آتے پہ باہر اک گئے اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہاں کوئی انٹرانش نہیں تو میں جانا ہے تو اندر چلی جاؤ بچوں کو لے کر اور میں وہاں ویٹ کر لیا تھا ہوں جانٹس کی یہ بھی بہت اچھی ٹرک ہوتی ہے کہ آپ اندر چلی جاؤں ہم ویٹ کر لیتا ہوں موسٹلی یہ شاپنگ مال میں بھی یہ ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہتے ہیں کہ میں بہار ہی ویٹ کر رہا ہوں آپ کو جو کرنا جہاں جانا ہے لے کر سماند بہار آجائیں میں آپ کو یہی ملوں گا یہ ٹرک ایسی ہوتی ہے کیونکہ آپ جب گھومتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہی رہتے ہیں کہ بہار ہی ویٹ کریں لیٹ نہ ہو جائیں جلدی جلدی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس طرح یہ ٹائم مینج کرنے کے لیے موسٹلی جو ہزبنڈز ہیں وہ یہ والی ٹرک عزمات ہیں چنکے مکے رائٹس کی ٹکٹس نہیں ہیں مطلب first we have to purchase card after that we are able to recharge and then rights ریچارج کریں گے اور پھر اس کے بعد رائٹس لیں گے یہ بھی ایک اچھا سارا نے سٹارٹ کیا ہوا ہے مطلب آپ ڈائریکٹ ایک یا دو رائٹس لیں لیں مطلب first جو ہے اپنے card purchase کرنا ہے then آپ ریچارج کروائیں گے اور جتنی بھی amount آپ ریچارج کروانے ہو چاہیں تو پھر اس کے بعد لیں رائٹس ریچارج کرنے کے بعد جیسے آپ نے 500 یا 1000 ریچارج کروائے اور آپ نے دو یا تین رائٹس لیں ہیں باقی amount آپ کے پاس ہے تو وہ card سکس منت تک valid ہوگا آپ اس کو اگین آکے reuse کر سکتے ہیں مجھے 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 تو دن ہے считیں کافی زیادہ ٹائم یہاں لگ گیا ہے اور نا آب مجھے لگ رہا ہے یہاں پہنا بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو چلتے ہیں بہار کی طرف کیونکہ ہاں دیوبیٹ کریں ابھی ہم نے سی سائیڈ ابھی دیکھتے ہیں باہر کیا سین ہے بچوں کو ابھی بھی موڈ نہیں ہو رہا باہر جانے کا ابھی بھی آپ دیکھیں انگل عجیب سی سیچویشن میں کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں باہر یہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم یہیں کرتے ہیں اپنے ولوگ کو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک لیے اپنا ڈیئر سارا خیال رکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ